السلام علیکم گائز میرے نامیرے ہان اور گائز فائنلی آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انفنکس ہوت 11 ایس کے بارے میں بیسیکلی انفنکس کمپنی ہوت 11 سیریز میں دو سمارٹ فن لاؤنج کرنے والی ہے ایک ہوت 11 ہوگا اور دوسرا انفنکس ہوت 11 ایس ہوگا ابھی جو نیوز نکل کے آرہی ہے وہ ہے جی انفنکس ہوت 11 ایس کی اس کو بہت ہی جلد انڈین مارکٹ میں لاؤنج کر دیا جائے گا یعنی کہ اس سمارٹ فن کی جو انڈین لاؤنج دیٹ ہے وہ بھی کنفرم ہو چکی ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی اس سمارٹ فن کی سپیسیفیکیشن شیئر کروں گا پرائس بھی شیئر کروں گا کہ بھئی اس سمارٹ فن کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹیڈ پرائس کیا ہونے والی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی شیئر کروں گا کہ یہ سمارٹ فنمے پاکستانی مارکن میں کب تک دیکھنے کو ملنے والا ہے سب کچھ انفنکس ہوت 11 اس کے ریلیٹیڈ اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو میک شور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہیے گا اور ہاں گئی اس ویڈیو اچھا لگے لائک ضرور کیجئے گا لیکن گئیز اگر آپ لوگ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو چینل کو سبسکرائب کرو بیل ایکن بجاؤ اول کرو تاکہ جب بھی میں ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے سو زیارہ ٹائم نی ویسٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو گئیز بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فن کے ڈسپلے سو تو یہاں پر آپ کو 6.5 انچز کا IPS پینل دیا جائے گا 1080p کی رازولوشن ہوگی یعنی کہ فل ایچڈی ڈسپلے ہوگا لیکن گائز یہاں پر آپ کو کسی قسم کا ریفرش ایٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو 1080p یعنی کہ فل ایچڈی ڈسپلے پروائیڈ کیا گیا ہے اسی وجہ سے کوئی ریفرش ایٹ نہیں ہے اگر یہاں پر 720 بھی ڈسپلے ہوتا تو دیفنیٹلی یار 90 ہرز کا ریفرش ایٹ ہوتا اور ساتھ ہی اگر میں پروٹیکشن کی بات کروں تو فرنٹ اور بیک پر کوئی بھی پروٹیکشن نہیں ہے اور دوستو اس سمارٹ فل کے ڈسپلے کے میڈ کے ٹوپ کے اوپر ایک پانچ ہول دیا جائے گا اور پانچ ہول کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے جس کے اندر آپ کو 8 میگا بیزل کی سیلفی بھی مل جائے گی جس کی مرض سے آپ لوگ 1080p میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر پائیں گے می بھی ہو سکتا ہے کہ فرنٹ پر آپ کو 16 میگا بیزل کی سیلفی مل جائے لیکن زیارہ کنفرمیشن یہ ہے کہ فرنٹ پر آپ کو 8 میگا بیزل کی سیلفی ہی ملنے والی ہے بیک ڈیزائن کے حوالے سے بات کروں تو اس سمارٹ فون کی بیک پلاسٹک پولی کاربونیٹ کی ہوگی جو دیکھنے میں کافی زیارہ پیاری لگ رہی ہے اور پرسنلی یہ والا ڈیزائن مجھے کافی زیارہ پسند آیا ہے بلکہ آل موسٹ جتنے بھی سمارٹ فون لاؤنچ ہوتے ہیں ان کے ڈیزائن تگڑے ہی ہوتے ہیں اور سارے ڈیزائن مجھے تقریباً آل موسٹ پسند آ ہی جاتے ہیں اب گئیز اس سمارٹ فون کے بیک ڈیزائن کی جو انسپریشن لی گئی ہے وہ ہواوے نووہ نائن سے لی گئی ہے یعنی کہ اسی طرح کا بیک ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا اور اسی طرح کیامراز کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھنے کو ملے گی خیر اس سمارٹ فون کی بیک پر ٹرپل گیمراز کا سیٹ اپ دیا جائے گا جس میں مین سینسر 50 میکا فیزل کا ہوگا باقی دو سینسر جی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی کون سے ہونے والے ہیں ایک تو بھئی دو میکا فیزل کا ڈیزائن سینسر ہونے والے ہیں اور ایک اے آئی لینس دیا جائے گا جن کا آل موسٹ کوئی بھی کام نہیں ہے مین سینسر کا ہی کام ہوتا ہے جو کہ 50 میکا فیزل کا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو قوارڈ LED فلیش لیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن یہاں پر جو بری چیز مجھے لگی وہ اس سمارٹ فون کا فنگرپینٹ سکینر ہے یعنی کہ اس بار ہی انفینکس ہوت 11S کے اندر بھی آپ کو بیک پر ہی یعنی کہ ریر ماؤنٹیڈ ہی فنگرپینٹ سکینر دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی فیز ان لوگ کو اپشن بھی مل جائے گا اب میرے خیال میں یہاں پر سائیڈ ماؤنٹیڈ فنگرپینٹ سکینر پروائیڈ کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر آپ کو ریر ماؤنٹیڈ ہی فنگرپینٹ سکینر دیکھنے کو ملے گا اور گئیز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی آل موسٹ سمارٹ فون کے اندر انڈرویڈ 11 ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو انڈرویڈ 11 دیا جائے گا ساتھی x2 7.6 دیا جائے گا جو کہ انفینکس کی طرف سے آنے والے ایک موسٹ لیڈس کسٹم یو آئی ہے چپسٹ کی بات کرو تو یہاں پر آپ کو میریڈک کی طرف سے آنے والے ایک لیڈس این پاورفل چپسٹ دیکھنے کو ملے گا یس گائز میں بات کر رہا ہوں میریڈک ہیلیو جی ایٹی ایٹ کی جو کہ 12 نینومیٹر کی آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے لیکن گیمنگ پرفورمنس کے ماملے میں کافی زیارہ تگڑا ہے اب یہ والے جو چپسٹ ہے میریڈک ہیلیو جی ایٹی ایڈ یہ سلائٹلی بیٹر ہے میریڈک ہیلیو جی ایٹی فائیو سے یعنی کہ 19-20 کا فرق ہے تھوڑا سا یہ اچھا چپسٹ ہے ڈیفینیٹلی یہ چپسٹ بھی گیمنگ کے لیے ہی ہونے والا ہے ویسے گائز اگر آپ لوگ سمارٹ فون کو گیمنگ کے لیے کیمرے کے لیے یا پھر ڈسپلے کے لیے بھی کنسیڈر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ پیسے زیادہ نہیں ہونے والے اور یقیناً یہاں پر آپ کو پرفومنس بھی کافی زیادہ تگڑی دیکھنے کو ملے گی ریم ویرینٹ کے حوالے سے بات کرو تو یہاں پر کنفرم تو نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹیڈ یہاں پر آپ کو دو ویرینٹ پروائیڈ کیا جا سکتے ہیں پہلے ویرینٹ میں آپ کو چار چونسٹ دیکھنے کو ملے گا اور دوسرے ویرینٹ میں آپ کو 6128 دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ڈیوال سم کا سلوڈ بھی ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو ڈیریکیٹی ڈیس ڈی کارڈ کا سلوڈ بھی مل جائے گا آپ کو 256 جب بھی اور گئیز لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کے بارے میں تو سب سے پہلے بھائی ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی ہونے والی ہے 6000 ایمیج کی بیٹری ہوگی جس کے ساتھ آپ کو 18 وارڈ کی فارڈ چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جائے گا یعنی کہ within 2 hour and 30 minute یا پھر 2 hour آپ کے جو موبائل کی بیٹری ہے یعنی کہ اس موبائل کی بیٹری ہے وہ 0 to 100 فل ہو جائے گی overall specification کے لحاظ سے دیکھا جائے تو note out یہ سمارٹ فون بھی specification کے لحاظ سے کافی زیار اچھا ہونے والا ہے جیسا کہ کل میں نے ٹیکنو پووہ 2 کے اوپر ویڈیو بنائی تھی don't buy ٹیکنو پووہ اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ فون کوئی بھی برا نہیں ہوتا فون کو برا بناتی ہے اس کی پرائس اگر تو وہ ٹھیک پرائس میں آگا تو definitely value for money ہوگا اگر وہ تھوڑی سی اوپر پرائس میں یعنی کہ زیادہ پرائس میں لانچ کیا گیا تو وہ definitely overprice ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ انفنکس والے سمارٹ فون کو aggressive پرائس میں ہی پاکستانی کی پاکستانی مارکٹ میں پرائس کچھ 20 سے 25000 کے بیچ میں ہی رکھی جائے گی confirm نہیں ہے لیکن expected 20 سے 25000 کے بیچ میں ہو سکتی ہے launch date کے حوالے سے بات کروں تو انڈین مارکٹ میں جو اس سمارٹ فون کی launch date سامنے آئی ہے وہ 17 September ہے یعنی کہ 17 September کو اس سمارٹ فون کو انڈین مارکٹ میں لونج کر دیا جائے گا اور اس کے بعد یعنی کہ اکتوبر کے فس ویک میں یہ سمارٹ فون ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے ویسے آپ میں سے کون کون انفنکس ہوت 11 اور ہوت 11 اس کا پاکستان میں ویٹ کر رہا ہے لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نیتے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ